چھپ گیا چندہ سو گئے تہارے لازد دارے سو جائے تو سو جائے پاکستان شو بیز انڈسٹری کو مجسر آنے والی بہترین سپورٹنگ ایکٹریسز کا کوئی بھی تذکرہ نجمہ محمود کے نام کے بغیر ادورہ ہے ستر کے دہائی میں پی ٹی وی کے ڈرامو اور لولی وڈ کی فلموں میں مختلف کریکٹرز رول میں بہترین اور نیچرل ادکاری سے شہرت پانے والی نجمہ محبوب کو دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے وجہ صرف ان کی منجی ہوئی پروفیشنل ایکٹنگ ہے نجمہ محبوب کو ماں یا بہن کا رول کرنے کے لیے پروڈیوسرز کی پہلی ترجی سمجھا جاتا تھا وہ انڈسٹری کی ایک باوقار ادکارہ تھی جو نہ صرف فلموں میں ادکاروں کی بہن یا ماں کے رول کرتی ہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی سبھی ان کے ساتھ ایسے ہی تمیزدار رویے کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن جس طرح اس عظیم ادکارہ کی موت ہوئی سن کر رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی بڑی ادکارہ پر کس طرح دورانے شوٹنگ ٹرین چڑ گئی اور اس کی لاش بھی صحیح عالق میں دفنائی نہ جا سکی اتنی بڑی ادکارہ کو اس دردناک موت دینے والے ذمہ داروں کو اتائین ہوا اور نہ ہی انہیں سزا ملی بلکہ ایک حادثہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی نجمہ محبوب کی پردائش 1949 کو راولپنڈی میں ہوئی وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی نجمہ کو بچپن سے ہی ادکاری کا شوق تھا انہیں ابتدائی طور پر سٹیج پر اپنے فن کے جہور دکھانے کا موقع ملا انہوں نے راولپنڈی کے تھیٹرز میں دو سال تک کام کیا یہاں انہیں اپنی خدادات صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا 1969 میں نجمہ محبوب لاہور آگئی یہاں پی ٹی وی کے لیے تیار کیے جانے والے ایک ڈرامہ سریل ہاتھی دانگ میں کام کرنے کا انہیں موقع ملا اس ڈرامے کو خاصی پذہرائی حاصل ہوئی جو نجمہ محبوب کو لاہور کی شوبج نسری میں شناخت مل گئی ستر کے دہائی میں نجمہ پیٹوی لاہور کے متعدد ڈرامے میں جلوگر ہوتی رہی جن میں دہلیج جیسے مشہور اور کامیاب ڈرامے بھی شامل ہیں سٹیج اور پھر ٹی وی میں کامیابی کے بعد نجمہ کے لیے فلمی دنیا کے دروازے بھی کھلے جہاں سے ان کی اصل پہچان بنی نجمہ کے فلمی کریئر کا آغاز فلم خلیش سے ہوا یہ فلم 1972 میں ریلیس ہوئی تھی اس کے ڈائریکٹر لائک اختر تھے فلم کے ہیرو اور ہیرنگ کے طور پر وحید مراد اور رانی جلوگر تھے نجمہ محبوب کو بطور سانوی ادھاکارہ فلم میں کاشٹ کیا گیا تھا لیکن پہلی ہی فلم میں وحید مراد جیسے سپر سٹار کے ساتھ کام کرنا نجمہ محبوب کے لیے تلسماتی صورتحال تھی نجمہ کے لیے مزید خوشبختی یہ بھی تھی کہ یہ فلم ہٹ ہوئی اور گولڈن جبلی منائی جو نجمہ کو فلم ڈسٹری میں بھی ایک بہترین انٹری میسر آئی 1972 میں نجمہ دو ہٹ فلموں میں ادھاکاری کے جہور دکھاتی نظر آئیں جن میں فلم آس اور کامیڈی فلم رنگیلا اور منور زریف شامل تھی فلم آس معروف ہدادکار اور مصنف علی صفیان آفاکی کے ڈائریکشن میں تیار ہوئی تھی جس کے ہیرو محمد علی اور ہیرون شبنم تھی اس طرح نجمہ کو پہلی فلم میں وحید مراد اور دوسری فلم میں محمد علی کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا دوسری جانب فلم رنگیلا اور منور زریف ایک بہت ہی یادگار کامیڈی فلم تھی جو آج تک لوگوں کو یاد ہے نجمہ کے لیے ایسی فلم کا ایسا بننا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا اور اس وقت رنگیلا اور منور زریف ملک کے سب سے بڑے کامیڈین تھے جن کے ساتھ کام کرنا ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی تھی اور نجمہ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہوئی نجمہ اب بقائدگی سے فلموں کی زینت بنتی جا رہی تھی اور ہر سال ان کی ریلیس ہونے والی فلموں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جانتے ہو شادی کے بعد میری بیٹی پر کیا لیت رہی ہے ہاں جانتا ہوں تو پھر اس طور سے کہہ دو پھر جا کر میری بیٹی کے جلتے گھر کی آگ بجھا دیں اس کے شوہر کی بگری آتوں کو بڑھا دیں انیس سو چوہتر میں نجمہ محبوب سات فلموں میں جلوگر ہوئی اور ان میں سے چار فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی فلم انتظار ایس سلیمان کی ڈیریکشن میں بننے والی ایک سوشل فلم تھی جس کے ہیرو ندیم اور ہیون شبنم تھی دلچسپ طور پر یہ فلم بابرہ شریف کے کریر کی پہلی فلم تھی فلم انتظار کی کہانی علی سفیان آفاقی نے لکھی تھی اور یہ فلم سلور جبلی ہٹ ثابت ہوئی اسی طرح بھول بھی ایس سلیمان ہی کی فلم تھی اور اس کے مرکزی کردار بھی شبنم اور ندیم نے ادا کیے تھے اس فلم کی کہانی معروف ناول نگار حمیدہ جبین نے لکھی تھی اور یہ فلم گولڈن جبلی منانے میں کامیاب رہی ایس سلیمان کی ان دونوں فلموں سے زیادہ کامیابی شباب کرانوی کی فلم آئینہ اور صورت کو میسر آئی اس فلم کے ڈیریکٹر اور رائٹر ہدایتکار شباب کرانوی خود تھے کرون کے طور پر اس فلم میں بھی شبنم کو ہی کاسٹ کیا گیا تھا لیکن بطور ہیرو محمد علی ان کے مقابل تھے نجمہ ان تمام فلموں میں سانوی اداکارہ کے طور پر موثر کرداروں میں نظر آئیں اور اپنی منجی ہوئی اداکاری سے اپنے کرداروں کا پورا پورا حق ادا کیا اردو فلموں میں کامیابی کے بعد انہیں پنجابی فلموں میں کاسٹ کیا گیا اور اس زمن میں ان کی پہلی کامیاب فلم انتہائی یادگار نوکر ووٹیدہ تھی یہ ایک بہت بڑی کامیڈی فلم تھی جس میں منور ذریف نے مرکزی کردار نبایا تھا اور اپنی اداکاری کی داگ بٹھا دی تھی یہاں تک کہ ان کی اداکاری کو ہو بہو بھارت میں کاپی کیا گیا مگر تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی بھارتی اداکار ایسا کرنے میں ناکام رہا اس فلم میں تمام اداکاروں کو بہت سوچ سمجھ کر کاسٹ کیا گیا تھا اور نظمہ محبوب بھی اس میار پر پورا اتری تھی نظمہ ایک بہت صلاحیت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باوقار خاتون تھیں جس کے نہ ہی کوئی معاشقے سامنے آئے اور نہ ہی فضول کاموں میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا یہی وجہ ہے کہ ہر سال ان کی فلموں کی تعداد بڑھتی چلی گئی انیس سو پچھتر میں نظمہ محبوب کی گیارہ فلمیں ریلیس ہوئیں جن میں سات باکس آفس پر ہٹ ہوئیں ان میں سب سے نمائیہ فلم گولڈن جبلی سپر ہٹ جب جب پھول کھلے تھی اس فلم میں انڈسٹری کے تین سب سے بڑے سپر سٹارز محمد علی، وحید مراد اور ندیم ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے زبا اور ممتاز ہیروینز کے طور پر کاسٹ میں شامل تھی یہ تمام لوگ ایک مکمل فلم انڈسٹری تھے ان کے بغیر فلم انڈسٹری ادھوری سمجھی جاتی تھی نظمہ کو ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنے اور وقت گزارنے کا موقع ملا جو کہ بڑے احزاز کی بات ہے اس سال نجمہ کی سب سے بڑی فلم اناڑی تھی جو کہ ڈائمر جبلی ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کا مرکزی کردار شبنم اور ندیم نے ادا کیا تھا اور یہ فلم سو ہفتوں سے زیادہ سنما سکرینز کی زینت بنی رہی انیس سو ستر کے سال نجمہ کی سب سے یادگار فلم انڈ آتا تھی جس میں ماضی کے سپر سٹار لالا صدیر حال کے سپر سٹار محمد علی اور مستقبل کے سپر سٹار سلطان راہی اکٹھے نظر آئے فلم میں ممتاز نے ہیرون کا کردار نبھایا تھا ڈائریکشن کے فرائز اقبال یوسف نے سر انجام دیئے تھے یہ ایک بھرپور ایکشن فلم تھی جس نے باکس آفیس پر گولڈن جبلی منائی نجمہ محبوب کے کریئر کی دیگر کامیاب فلموں میں پرویرز ملک کی فلم انتخاب بھی نمائی ہے 1978 میں ریلیس ہونے والی اس فلم کی کاسٹ میں محمد علی، غلام مہیدین اور شبنم جیسے بڑے ستاروں کے علاوہ تمنہ جیسی مجی ہوئی کریکٹر ایکٹرسز بھی شامل تھی نجمہ کا فلمی کریئر اسی کی دہائی میں بھی جاری رہا بلکہ اس دہائی کا غاز ان کے کریئر کی بہت بڑی فلم ہم دونے سے ہوا باکس آفیس پر اس فلم کی کامیابی ریکارڈ توڑ تھی اسے آئینہ کے بعد تاریخ کی سب سے کامیاب اردو فلم مانا جاتا ہے ایک سو چھاسٹ اپتوں یعنی قریب سوہ تین سال تک یہ فلم سنما سکرینز پر راج کرتی رہی اس فلم کے ڈیریکٹر لیجنڈری ہدایتکار پرویز ملک تھے جبکہ بطور ہیرو اور ہیرون ندیم اور شبنم کو ہی کاسٹ کیا گیا تھا جو آئینہ فلم میں بھی لیڈ رولز میں جلوہ گر ہوئے تھے نظمہ کے لیے ایسی یادگار فلم کا ایسا بننا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایک بہت بڑی ورسٹیل اتکارہ ہیں انیس سو اسی ہی میں ریلیس ہونے والی ایک سوپر ہٹ فلم سائمہ بھی تھی یہ دراصل انیس سو ساٹھ کی ایک فلم کا ریمیک تھی جو محمد جاوید فازل کے ڈیریکشن میں تیار ہوئی ندیم بابرہ شریف راحت کازمی لیڈ کاسٹ میں جبکہ کوئی اور بہار سپورٹنگ کاسٹ میں نمائی تھے فلم سائمہ نے باکس آفیس پر گولڈن جبلی منائی تھی نظمہ محبوب ان فلموں میں زیادہ تر ہیرو یا ہیرون کی ماں یا بہن کے کریکٹرز میں نظر آتی تھی وہ ذاتی طور پر جماع سال تھی لیکن ضعیف خواتین کے قدار میں بھی اس طرح ڈل جاتی تھی کہ بتانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ ضعیف نہیں ہیں ان کی ادھکاری کا یہی کمال تھا جس کے سبب وہ پروڈیوسرز کی پہلی ترجی تھی 1981 کے سال نجمہ ایک اور بہت بڑی فلم سالہ صاحب کا ایسا بنی یہ فلم ننہ اور علی اجاز کی پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے یہ وہ دور تھا جب نجمہ علی اجاز کی والدہ کے طور پر فلموں میں نظر آتی تھی معروف ادھکارہ بہار بیگم سلطان راہی کی والدہ کے روب میں مقبول رہی اور نجمہ کو علی اجاز کی ماں کے روب میں پذیرائی حاصل ہوئی 1983 تک نجمہ محبوب کے فلمی کریئر کو چودہ برس بیچ چکے تھے ان کی ادھکاری ہر فلم کے ساتھ بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی چونکہ وہ ہیرون نہیں تھی بلکہ سپورٹنگ ایکٹرس تھی لہٰذا عمر ڈھلنے کے ساتھ بھی ان کے کریئر پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا ان کی شادی پیٹوی کے معروف اور کامیاب پروڈیوسر محمد نصار حسن سے ہوئی البتہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی شادی کمبر حسین سے ہوئی تھی لیکن مصدقہ طور پر انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی جو محمد نصار حسن سے ہوئی بہت سی ادھکارائیں شادی کے بعد شبی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں لیکن نجمہ محبوب اپنے شوہر کی اجازت سے شادی کے بعد بھی ادھکاری کرتی رہی انہیں اپنے کام سے بے حد لگاؤ تھا اور وہ دہائیوں تک بہترین کام کر کے ادھکاری کی تاریخ میں لیچنڈری حصیت اختیار کرنا چاہتی تھی لیکن قاتب تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا پاکستان کی پوری فلمی تاریخ میں جو واقعہ نجمہ کے ساتھ پیش آیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں آیا نجمہ ایک نشان عبرت بن گئی اتنی نفیس اور شاہستہ لیڈی جس طرح دردناک موت کا شکار ہوئی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قصہ کچھ یوں ہے کہ 1983 کے سال لاہور ریلوے سٹیشن پر فلم رکشہ ڈرائیور کی شوٹنگ ہو رہی تھی اس فلم میں نجمہ علی اجاز کی والدہ کا رول کر رہی تھی انہیں ایک سین میں پٹڑی پر مہتے ہوئے دکھایا جانا تھا لیکن یہ سین حقیقت میں بدل گیا فلم کا انتظامی عملہ اتنا جاہل اور غافل تھا کہ انہوں نے ریلوے انتظامیاں سے اس شوٹ کی اجازت نہیں لی تھی بلکہ ایک پٹڑی پر شوٹنگ شروع کر دی سین کے مطابق نجمہ کو ریل کی پٹڑی سے باندھ دیا گیا ابھی سین کا آغاز ہی ہوا تھا کہ غیر متوقع طور پر ٹرین آ گئی عملے نے نجمہ کے رسیاں کھولنے کی کوشش کی مگر انہیں موقع نہ مل سکا اور ٹرین نجمہ کے اوپر سے گزر گئی بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرین کراچی سے آ رہی تھی اس حادثہ کے بعد فلم کا تمام عملہ وہاں سے بھاگ گیا اور نجمہ کے ٹکڑے لا وارث وہیں پر پڑے رہے پاکستان کی بہت بڑی ادھکارہ اور ایک انتہائی باوکار خاتون اس طرح بے دردی سے ماری گئی مگر کسی ذمہ دار کو سزا نہ مل سکی بلکہ ذمہ داران کا تیون ہی نہ کیا جا سکا نجمہ کی موت کی خبر کافی عرصہ تک اخباروں کی زینت بنی رہی تمام سننے والوں نے اس اندوناک واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا نجمہ محبوب یوں کئی خواب دورے چھوڑ کر اپنی فیملی کو دیکھے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت میں عالی مقام عطا کریں فیلم انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا